ایک جاننے والے تھے ان کی خبر ملی کہ وہ وفات پا گئے اور آج ہمارے شہر کے جو ہے ایک مایا ناز ٹیچر تھے ان کی خبر ملی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ جو لوگ ہیں اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جن کی خبریں روزانہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں وہ پھر ساری زندگی لگا دیتے ہیں کچھ گول جو ہوتے ہیں کچھ مقصد ہوتے ہیں ان کی اچیوپنٹ کے لیے دن راہ دیکھ کر دیتے ہیں اور جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جب فروٹس مطلب پھل کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت اچانک ان کو خبر ملتی ہے کہ بھئی واپسی کا راستہ نہ پو مطلب کہ واپسی کا وقت ہوا جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ہم پردیسی ہیں ہم کرائے دار ہیں اس دنیا میں لیکن ہم بھول جاتے ہیں ہمارے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے یہاں پہ مستقل رہنا ہے لیکن مستقل ہم نے رہنا نہیں ہے دیکھیں جب کوئی قرائے دار قرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو وہاں پہ وہ زیادہ خرچہ نہیں کرتا ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے اور جو میں اپنا گھر بناؤں گا تو یہ تمام جو لو آسمات ہیں وہاں پہ جو ہیں اس گھر میں میری لئے ضروری ہوں گے لیکن جو ہم اس دنیا میں ہیں ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں جانے کیوں یہ ہمارے لئے لمحہ فکری ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور یہ جو خیال ہے کہ ہم نے اس دنیا میں مستقل نہیں رہنا یہ خیال ہمارے ذہن میں مستقل رکھے تاکہ ہم ادھر ادھر نہ بھٹکے